حیاء نحوال جنت نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تخیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت جواب میں فرماتے ہیں حمدن عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی اور بڑائی بیان کی اور اپنے معاملات میرے سپورت کر دیے اور جب بندہ کہتا ہے ایا کن عبد و ایا کن استعین اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا جب بندہ کہتا ہے اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولددالین اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کچھ میرے بندے نے طلب کیا اس کے لیے ہے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نماز کے دوران جب بندہ صورت الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا مقالمہ کر رہا ہوتا ہے اور یہی مومن کی میراج ہے اور اس سے صورت الفاتحہ کی ایک اور فضیلت پتا چلتی ہے